سوال ہے بیعت سے متعلق کیا یہ ضروری ہے سید اور غیر سید کی بیعت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے کیا کسی نہ کسی پیر سے بیعت کا نا ضروری ہے علاقہ میرا خیالدین صاحب نے یہ بات لکھی ہے میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ غزالی کے پیر کا کیا نام تھا تاریخ تصوح میں حجات الاسلام محمد بن نحمد الغزالی کے کسی مرسد کا کوئی ذکر ایک لرننگ پروزس ہے حجات الاسلام نے بہت سارے سبق سیکھے اور یہ بات انہوں نے نہیں کی اگر کہی ہے تو پھر ان کے اپنے اوپر ہی صادر ہوتی ہے اور یہ بڑا ٹریجک سی بات ہوگی مگر سید اور غیر سید کی تو پہچان کے لیے میں یہ آپ کو ایک مختصر سی بات بتا دوں کہ آئمہ تصوح میں حضرت حسن ابن علی کے بعد خواجہ حسن بسری جو غلام آزاد کردہ غلام میں سید نہیں ہے ان کے بعد حضرت سری سکتی ہیں جو آزاد کردہ غلام ہیں اور سید نہیں ہے سید تائفہ ضرور انہیں کہتے ہیں جنائد بغداد کو یعنی گروہ سوفیہ کے سردار کہلواتے ہیں مگر سید نہیں ہے اسی طرح شبلی سید نہیں ہے اس کے بہت عرصے کے بعد حضرت ساتویں اور آٹھویں میں لسٹ میں سیدنا شیخ عبدالقادر دیلانی آتے ہیں ورنہ جنائدیہ میں سعدات استاد بہت کم نوے نمبر پہ شیخ عبدالقادر ساتویں پہ سیدنا علی بن عثمان حجویری آتے ہیں اور ان دو کے علاوہ سعدات بہت کم پائے جاتے ہیں جنائدیہ کی اس برانچ میں حضرت سید حجویر کے استاد خواجہ عبدالفضل ختلی جو ہیں وہ بھی سعدات میں سے نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے تو جو مقتدر سکول آف تھوٹ ہے اس میں سید اور غیر سید کی ایسی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے بلکہ صوفیہ میں جنرلی اگر ہم دیکھیں تو سعدات علی قدر نے اگرچہ بڑے بڑے ولایت کے مقام پایا اور وہ بڑے نمائے ہوئے بڑے اونچے ہوئے but as such یہ تخصیص نہیں تھی کہ خدا نے صرف سعدات کو اپنے اولیاء مقرر کیا بلکہ کچھ گناہگار امتیوں کے ہاتھ میں میں بھی یہ نیم اٹھائی